شاکھے گل کیسی ہے خوشبو کے مقاں کیسے ایسا بات ہو تو وہ دھری سے گزرتی ہوگی اس گلی میں میرے قدموں کے نشان کیسے ظاہر ہے کہ انہوں نے ماحول کو یا غزل کے اس لہجوں کو اپنی گیس سے وہاں پہنچا دیا دیکھئے آپ کی ذمہ داری ہے آپ صرف دو شاعر ہیں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کچھ دیر کے لیے آرام یہاں بھی دھر جائیں تاکہ ہم مشاعرے کو بہت اچھے انداز سے ختم کر سکیں میں نے کوشش کی تھی کہ اچھے انداز سے شہرہ کا تعارف آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کروں کہ مشاعرہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا رہے اور اس خسن کے ساتھ اس خوبی کے ساتھ اختتام کا پہنچے کہ ہم دیر تک یاد رکھیں ہماری فیرست میں صدر علی وقار کے علاوہ صرف ایک شاعر ہے اور وہ شاعر جس نے غزل کو حالات سمانے اور اس طرح سے آئینا دکھایا ہے کہ ہم واقع تر کہہ سکتے ہیں کہ یہ غزل نہیں ہے ہمارے عہد کی ترجمان ہے ہمارے تذبات کی آئیندار ہے اور ہم اس غزل میں اپنی آپ بیتی بھی دیکھتے ہیں اور جب بیتی بھی دیکھتے ہیں اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھیچ لو ان کی غریب لوگ رکھا روز مسکراتے ہیں استفال کیجئے ملک سادہ جاوید کا اور سنئے کی غزل کہاں جا رہی ہے میں بزاری سکتا ہوں غزل کے لفظی مانے سے تو سب لوگ آشنا ہیں میں بڑا میرا بڑا خردورہ سا لہجہ ہے لیکن غزل میں میں سچ ہوں اگر آپ کو میرے اشاند و سچائی نظر آئے تو میں نماز شہر ہوں ارشاد دیکھیں ارشاد میں نے پہلے کہا تھا کہ ہر شہر یہاں آیا اس کا اپنا لہجہ تھا اپنا ڈک شہر تھا میرا جانسہ بڑا خردورہ سا لہجہ دیکھیں آپ کے بیعات کو پورا ہوتا ہے سہلے ملتنا میں شیر پیش کر رہا ہوں بہت سادے سے الفاظ ہیں مطلع یہ حضرات چلا کہ امیروں کی تو چاندی کٹ رہی ہے امیروں کی تو چاندی کٹ رہی ہے آجا شہر امیروں کی تو چاندی کٹ رہی ہے قطاروں میں بھاماوی آہا آہا بابا 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 کیا بات ہے بابا بابا کہ امیروں کی تو چاندی کٹ رہی ہے قطاروں میں ہماری کٹ رہی ہے کہ ایک چاندر میں سردی کٹ رہی ہے کہ ایک چاندر میں سردی کٹ رہی ہے کی ایک چاندر میں سردی کٹ رہی ہے سردی کٹ رہی ہے کہ ایک چاندر شریفوں کی ہے عمر مختصر سی شریفوں کی ہے عمر مختصر سی گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی ہے چاندر میں سردی کٹ رہی ہے شریفوں کی ہے عمر مختصر سی گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی ہے گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی ہے اور جاتیس غدل کا سچا شیر اور جاتیس غدل کا سچا شیر شورا اکنام ہو یہاں جو عمر مختصر سی ارشافیش کروانا ہے کہ شریفوں کی حیومت نے یعنی کی سرسی گناہگاروں کی لمبی کٹ رہی ہے اور شیر دے ناجش بھائی مبارک بات آج کے اس پروگرام کے آنکھو بھائی اس کے ابھی مبارک بات دے رہا ہوں کہ میرے والد نے مرہوم پچھلے سال بھائی سا پہلے ہوتے انتقال ہوا پروفیسر ملک زادہ منظور احمد اس کے بعد جو سب سے موتور کتاب ان کے سنسلے میں آئی وہ حکیم نازش نے دکھایا شریفوں کی حمر محتصر سے گناہداروں کی لب بھی کر رہے ہیں یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو میں اس رضل کے سب سے اچھے شئے یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو بدن سے روز مٹی کٹھ رہے ہیں یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو بدن سے روز مٹی کٹھ رہے ہیں یہ بدن سے روز مٹی کٹھ رہی ہیں کوئی کیمرے والا یہاں کہلہ آتا میرا خواہل ہے آپ کو دیکھ کے چلا جیوں کیجئے پاپا چھتا ہماری تشویر نہیں کٹھ رہے ہیں یہ آنسو ختم کر ڈالیں گے مجھ کو بدن سے روز مٹی کٹھ رہے ہیں وہ ادھر سے چاہتا ہوں تو ہم لوگ سمجھ کے بیٹھ رہے ہیں پوزیشن دے دیں گے کہ شاہد تشویر کٹھ رہے ہیں لیکن تو ادھر سے آتا ہے آنسو ختم کر ڈالیں گے تشویر کٹھ کر چاہاں یہ آسو خط کٹ ڈالیں گے بس کو بدن سے روز مٹی کتے ہیں مزا کہ آپ کو اجازت ہو تو یہ شیر اسی کتے ہیں یہ آسو خط کٹ ڈالیں گے بس کو بدن سے روز مٹی کتے ہیں تمہارے کیمبرے کا روک کدھر ہے تمہارے کیمبرے کا روک کدھر ہے میری تصویر آدھ ہی تک تمہارے کیمبرے کا روک کدھر ہے میری تصویر آدھ ہی تک یہ شہات پہ ہی تک اب سیاسا ایک سنجیدہ بدن پیش مطلعہ یہ ہے کہ عشق میں ہوتا ہی ہر روز سا سارا کچھ عشق میں ہوتا ہے سارا کچھ مطلعہ یہ دیکھیں آگا عشق میں ہوتا ہے عشق میں ہوتا ہے عشق میں ہوتا ہے ہر روز خسارہ کچھ عشق میں ہوتا ہے ہر روز خسارہ کچھ جتنے ہم درد ہی کہتے ہیں بیچارہ کچھ عشق میں ہوتا ہے ہر روز خسارہ کچھ عشق میں ہوتا ہے ہر روز خسارہ کچھ میں دیا ہوں وہ سمجھتا ہے ستارا اے خدا اس کے بھرم کو صدر میں دیا ہوں وہ سمجھتا ہے ستارا میں دیا ہوں وہ سمجھتا ہے ستارا صرف توفان کی لہروں سے بچی ہے امید صرف توفان کی لہروں سے بچی ہے امید یہ سمندر تو نہیں دے گا کنارہ صرف توفان کی لہروں سے بچی ہے امید یہ سمندر تو نہیں دے گا کنارہ مجھ کو آزاد پہلتا اور ہمارے امید کے جو لوگ ہیں یہ ایک علمیہ پیش کر رہا ہوں اس دور کا توجہ چاہوں کا کہ صرف توفان کی لہروں سے بچی ہے امید یہ سمندر تو نہیں دے گا کنارہ مجھ کو اے میرے بیٹے میری عمر بچی ہے کتنی اور کچھ دن کے لیے کر لے دوارہ مجھ کو آزاد پہلتا ہے اے میرے بیٹے میری عمر بچی ہے کتنی اور کچھ دن کے لیے کر لے دوارہ مجھ کو آزاد پہلتا ہے عمر چہرے پہ نظر آتی نہیں ہے جعوید لڑکیاں اب بھی سمجھتی ہے کوارہ یہ تھے جناب ملک صدر جعوید اور اب ہماری فیرسٹ میں صرف صدر مشاہرہ کا نام واقع ہے لیکن ہماری خوشکوار روایت یہ بھی ہے جیسا کہ میں نے شروع ان کے تعادل میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے مہمانہ نے عزازی کی جو فیرسٹ ہے اس میں میرزا حسن بیگ صاحب کا نام شامیل ہے جو جامعہ کوپریٹوڈ بہین کے ڈائریکٹر ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس موقع سے صدر محترم کے کلاب سے پہلے چند باتیں ان کو عرض کرتی ہیں آپ انہیں گوارہ انہیں سمات سمائیں یقینا ہم سب کے لیے بہت نیوٹی ہوگی اور اس کے بعد ہم سے دارتے کلاب صدر مشاہرہ میرے بڑے بھائی منیر ترین صاحب نازش بھائی جنہوں نے اس مشاہرے کو جہاں نقد کیا اور سارے شہرہ اکرام اور سامین اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں آج کل الیکشن چل رہے ہیں اور سیاست جو ہے وہ کس حد تک گر چکی ہے وہ آپ آج کل دیکھی رہے ہوں گے ہم لوگ جو ہے وہ میڈیا میں روز نئے نئے بیانات سنتے ہیں اتنی اوچھی سیاست ہو گئی شاید اس سے پہلے اتنی اوچھی سیاست ہم نے لوگوں نے نہ دیکھی ہوگی اقبال اشر صاحب نے جو ہے کہا کہ جو آج کل ہمارے لکھنے والے ہیں ان کے قلم کی سیاہی سوٹ گئی ہے مجھے بالکل لگتا ہے کہ صحیح بات ہے کہ آج کل جو ہے صحیح بات لکھنے والے بھی نہیں رہے اور صحیح بات بولنے والے بھی نہیں رہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے زندگی میں تو زہر گھولے ہی جا رہا ہے ہم لوگ لڑانے کے لیے عجب عجب باتیں ہو رہی ہیں وہ پہلے سے ہوتی آ رہی تھی لیکن اس الیکشن میں ایک نئی چیز دیکھی ہم نے وہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد کی بھی سیاست ہوئی یعنی بجلی کو بھی باٹ دیا گیا اور شمشان اور سبرستان کی بھی باتیں ہوئی ہیں وہ بات دیکھ کے جب میں نے وہ بیان سنا تو مجھے صرف ایک ہی بات یاد آئی لائی سی کا جو ہے وہ ایک سلوگن ہے زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی تو حضرت جو ہمارے لیڈران ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں یہ ہیڈ کر لیا ہے کہ زندگی میں تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں لیکن زندگی کے بعد بھی چھوڑیں گے نہیں لیکن اسی کے پیچ میں جو ہمارے شہرہ اکرام ہیں ان کے قلم جو ہیں وہ کسی طرح کی کسی بات کو لکھنے سے ڈڑتے نہیں ہیں یہ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے قلم سے اصلی تصویر کو دکھاتے رہتے ہیں جس ملک میں بھے کا ماحول ہو لیکن ان لوگوں کے اندر ان کے قلم کے اندر کوئی بھے نہیں ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ اس طرح سے لکھتے رہیں اور ہم لوگوں کی زندگی میں جو ہے وہ اجالے کرتے رہیں اور نازش بھائی جنہوں نے اس مشاعرے کو منقد کیا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہم لوگوں کو اس طرح کے مشاعرے میں بلا کر ہمیں مشاعرہ سننے کی موقع دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں کا شکریہ دعا کرتا ہوں خدا حافظ بہت بہت شکریہ واقعتاً خانکار کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہوتا ہے کہ وہ صرف عائش یا خوشی کے لمحات کا ترجمان نہیں ہوتا بلکہ جو دکھ کے لمحات ہوتے ہیں غم کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں ان کو بھی بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھے انداز میں پیش کرتا ہے اور غزر کی جو عمائیت ہے غزر کا جو ایک طرح سے فن ہے وہ تو اسی کا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی بات کہتے ہیں اور آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کس خوبصورت انداز سے ہماری اپنی زندگی پر بھی اور قوم ملت کی زندگی پر بھی کس خوبصورت انداز سے اشارہ کیے گئے ہم مبارک بات دیتے ہیں نازش احتشام آزمی کو کہ واقعہ دروں نے ایک اچھا پروگرام ایک اچھا مشاعرہ منعقد کیا اور اب ہم چل رہے ہیں صدر مشاعرہ کے حضور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جنابی حنیف ترین کئی حوالوں سے بہت شورت رکھتے ہیں نہ صرف یہ کی شاعر ہے بلکہ وہ ایک اچھے بہت اچھے ڈاکٹر ہے اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان ہے ان کے دل میں ان کی جسم میں ایک ایسا تھڑکتا ہوا دل ہے جو صرف اپنے بھم بھم نہیں سمجھتا اپنے دکھ کے دکھ نہیں سمجھتا بلکہ زندگی کی وہ ساری جو دکھ ہے ہماری اپنی زندگی کے دکھ ہے اس کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ ان کا اپنا کارنامہ ہے کئی بلکہ ایک درجل سے زائد ان کے مجموع کلام ہیں اور نہ صرف یہ کی اردو میں بلکہ عربی زبان میں بھی انہوں نے شاعری کی ہے عرب ممالک میں تقریباً بیس بائیس سال تک رہے ہیں اور اب آگر کے امیر و غالب کی دلی کو عباد کیا ہے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ یہ میرا دوسرا موقع ہے جب میں ایک عظیم ترین یونیورسٹی کے ایک خوبصورت حول کے اندر اپنی اس نسل کے سامنے آگے تمہارا پڑھا ہوں حالانکہ اتنے لوگ نہیں ہیں جن سے ساری امیدیں واپستہ ہیں میں نے علیگر سے امڈی کیا اور سولہ سال آہا میں علیگر میں اسکولین سے لے کے تو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں میں نے یہاں میرا گھر دیالت میں ہے میں وہاں نہیں جاتا میں نے یہاں گھر دیا ہے اسی لیے کہ میں جانے کے اندر اپنی بات لنبی رکھتے ہوئے تین منٹ چاہتا ہوں آپ سے مجھے سب سے زیادہ افسوچ جب ہوتا ہے جب مجھے صدر مشاہرہ بنا دیا جاتا ہے مہین صاحب شہداب صاحب بھی گواہ ہے بھوپال میں ایک بار مجھے صدر مشاہرہ بنایا گیا تھا وہاں وہ تھنڈ ہو گئی تھی اور باہر مرکا رہا تھا مگر یہاں جترے لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ واقعی سامین ہیں وہ واقعی وہ لوگ ہیں تو مشاہرہ تنہیں آتے ہیں مشاہرہ بھی دو قسم پر ہوتا ہے ایک آہ مشاہرہ ہوتا ہے ایک خواب مشاہرہ ہوتا ہے جو نازش ظالمے کیا تھا مطرمہ نے فرمایا کہ اب شاعر کسی کے نام اپنا شہر کرتا ہے تو وہ کوئی خواب نہیں ہوتا لیکن میں نظر کرتا ہوں اپنا شہر اس یونیورسٹی کے ان شہبازوں کے نام ان شاہینوں کے نام اب جن پر ہماری پوری امیدیں ٹکی ہوئی ہیں نظر کرتا ہوں کہ خاموشی پہاڑ ایسی ہے خاموشی پہاڑ ایسی ہے ہم کو نہ مٹا دے خاموشی پہاڑ ایسی ہے ہم کو نہ مٹا دے آتو میری آواز میں آواز میں نہ دے اور ڈالا ہے نیا بیج ڈالا ہے نیا بیج خیالوں کی زمین میں ممکن ہے نئی فصل بہاروں سے ملا دے آواز میں بیگ ساتھ جو باتیں کہتے ہیں لیکن چل جائے گا تو بھی تو میرے ساتھ ذرا سوچ چل جائے گا چل جائے گا تو ہی تو میرے ساتھ ذرا سوچ اس شولہ نفرت کو نہیں ہوگا ہوا دے آہ 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 یا اگر میں ایک شیر یا دو شیر نازش آدمی صاحب کے نام نہ کروں تو یہ بری میرے لیے کمی کی بات ہوگی میں ہمیں ببارک بات دیتا ہوں اس فنکشن سے بھی زیادہ جو کل تک فنکشن ہوئے اُڈیہ مناکت کرانے کے لیے کیونکہ وہ وہ زباق وہ وہ میڈیسن مرتی جا رہی ہے وہ حجیر مرتی جا رہی ہے جس کا تعلق بھی ہم سے ہے اور اس کو زندہ رکھنا آسان نہیں ہے شیر پریز کرتا ہوں کہ میرا ایمان ہے حد پر قائم میرا ایمان ہے حد پر قائم کل ہوا اللہ آج پر قائم نادی صاحب پر نظر کرتا ہوں کہ جو جلاتے ہیں ہواوں میں چرا جو جلاتے ہیں ہواوں میں چرا وہ ہیں پوپان کی زد پر قائم آج پر قائم آج پر قائم آج پر قائم آج پر قائم میں چرا سب سال کراؤں میں تم میری بچے جیسے ہو سارے ایک کام آئی وہ جنو سامانی آپ شیر سمجھتے ہو تفہیم شیر کے اندر کیا لفظیات ہیں کیا استیار ہیں کہ کام آئی وہ جنو سامانی جو رہی نہ کسی حد پر قائم موسیبتوں کو میرے گھر کا جب پتہ دینا میرے خدا مجھے رہنے کا حوط